سوالکر تاب کرنی دیتین جبو کشمی لداخی ماچل میں میں ہوئے سال اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کی ایل ایچ لائیو راجوری میں دشرت گردوں نے محمد رزاق نامی شخص کو نشانہ بنایا ہے دشرت گردوں نے انہیں تب نشانہ بنایا جب وہ مسجد سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے حملے کے بعد گھر میں ماتم کا بحول ہے دوسری جانب دشرت گردوں کی تلاش کی جا رہی ہے خیال رہے ہیں کہ دشرت گردوں نے بیس سال قبل محمد رزاق کے والد کو بھی نشانہ بنایا تھا خیال رزاق کے درم پتنی اس وقت میرے ساتھ ہیں جن کے اوپر اس وقت آفت کا بہار جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا ہے کیا کہیں گے خیال رزاق کے درم پتنی اس وقت میرے ساتھ ہیں جن کے اوپر اس وقت آفت کا بہار جو ہے وہ ٹوٹ پڑا ہے رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا ہے کیا کہیں گے خیال رو رو کر ان کا برا حال ہو رہا ہے ان کی چھوٹی بچی جو ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر ہمیں دکھا لوں گا یہ چھوٹی بچی ہے جو ان کی محمد رزاق کی جو چھوٹی بچی ہے جو رہ گئی ہے یہ تصویریں آپ اس بچی کی دیکھ رہے ہیں جو رہ گئی ہے یہ رو رو کا ان تمام پریوار والوں کا برا حال جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اس کا انصاف جو ہے وہ انہیں چاہیے نیوزٹن کے لیے راجوری کے شادر شریف سے میں شکتی شرما میں تھانا منڈی کے اسی مکان میں موجود ہوں جہاں گھات لگا کے انتقبادیوں نے حملہ کیا جت میں محمد رزاق کی ہتیا کی گئی اور ان کی موقع پہ ہی جو ہے جب ان کو آشپتال لائے گیا تو چکموں کی طرف نہ سہتے ہو ان کی موت ہو گئی تھی لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہیں یہاں کے وہ بہت ہی گھسے میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ ہتیا کی گئی ہے اور ایسے انسان کی گئی ہے جس پہ جو کی گھر کا اکیلا کمانے والا تھا اس کے بھائی جو ہے حالنکہ اس کے بھی بچے ہیں اور دونوں کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے ان کو انصاف چاہیے لیکن یہ جو علاقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو دور دور سے جو ہے لوگ یہاں ان کے مقام میں پہنچے ہیں اور یہ جو ہے جو پیوار ہے اس کو سانتنا دینے آئے ہیں ان کے گم میں جو ہے وہ شامل ہونے آئے ہیں کیونکہ ہر کوئی گم زیادہ ہے اور جس طرح کی گھٹنا جو گھٹی ہے آپ دیکھیں کہ جو پہاڑی کے علاقے ہیں وہاں سے بھی جو ہے لوگ آتے ہوئے یہاں پہ اور یہی جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہاں سب جو ہے ایک دوسرے کی خوشی ہو گم ہو اس میں شامل ہوتے ہیں اور محمد رجا کی جس طرح سے ہتیا کی گئی ہے اس سے علاقہ سن ہے کیونکہ جس طرح سے گھات لگا کے حملہ کیا گیا اور اس میں دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی لیکن گنمت یہ تھی کہ جو محمد رجا کا جو بھانجا تھا اس نے اس کے جو دوسرا بھائی تھا محمد رجا کا اس کی جان بچا لی ایک قسم کا ہتیا جو ہے یہ ظلم ہے یہ ہم پہاڑیوں میں اوچی اوچی پہاڑیوں کے اندر رہتے ہیں یہ ان چھوپڑیوں میں رہتے ہیں جو آپ دیکھ چکے ہیں تو یہ سرسر ناجائز ہے جہازہ اس کا آپ لوگ کتنا گمزدیف ہیں بہت خوف کتنا ہے آپ بہت خوف ہے جی یہ خوف والی بات آپ سامنے دیکھیں نا کیسے باہر نکال کر مارا ہے خون دیکھیں اپنی اکھوں سے کتنا خون جیسے وہ پانی بیٹا ہے ایسے ہوا ہے یہ بہت بڑی دھردناک کتنا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ڈھلی تک یہ پیغام دو کہ کچھ نہ کچھ ڈیفنس حالکہ اس علاقے میں جو آن تک بہتا تھا وہ پہلے ختم ہو چکا تھا کسی وقت میں بہت ہوتا تھا حالکہ اس کے بعد ختم ہوا اب واپس اس طرح سے ہر گٹنا ہیں گٹری ہیں ہم کو لگتا ہے کہ جو چناب آ رہے ہیں الیکشن آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے یہ ہم تو یہ نہیں جان سکتے لیکن الیکشن بھی سر پر ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ایمپیکٹ آئے گا کوئی فرق پڑے گا اس سے فرق تو پڑے گا پڑے گا یہ ہمیں نے تھوڑا مرنا ہے پورے اندستان کو فرق پڑے گا ہماری فوج پر کریں گے یہ لوگ نکلیں گے یہ وقت ہی دکھائے گا اگر ایسا ہی رہا تو کون نکلے گا ان جاریوں سے وہ تو بند ہو چکے ہیں لوگ اور محمد رزا کے بھائی کو بھی مارنے کی دشتگردوں نے کوشش کی تھی بلکہ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید محمد رزا کا بھائی جو ہے وہی ان کے نشانے پر تھا بہرحال گھر کی دیواروں کو گولیوں کے نشان ہیں اور محمد رزا کے بھائی فوج میں برسر خدمت ہیں ہمائن وائندے شکتی نے اس کا جائزہ لیا یہ باتیں لوگوں نے بتائیں کہ دراصل وہ نشانے پر محمد رزا کا بھائی ہی تھا اور محمد رزا کے جو بھائی ہے اس پر بھی گولیاں چلائے گئی تھی لیکن محمد رزا کے بھانجے نے انہیں کسی طرح سے بچایا یعنی کہ جو گولی چلا رہے تھے ان کو دھکا دیا یا پھر انہیں اپنی ماموں کو انہوں نے جان بچائی ہے پورا جائزہ لیا ہمارے نمائندے شکتی نے جس رزا کو آتنکیوں نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا ان کی سسٹر کے گھر میں اس میں موجود ہیں اور رزا کے بھائی جو کی سینہ میں ہیں ان کو نشانہ بنانے کے مقصد سے آتنکی آئے تھے اور جب وہ بھاگ کر اس گھر میں پہنچے تب آتنکی ان کے ساتھ ساتھ اسی گھر میں پہنچے یہ گولیوں کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھنا چاہتا ہوں یہ جو گولی کا نشان ہے یہ گولی جو ہے وہ رزا کے بھائی کو مارنے کا پریاث کیا گیا اور جب وہ اس گولی سے بچا اس کے بعد یہ دوسرا نشان دیکھی آپ یہ بھی گولی کا نشان ہے اور یہ تیسرا نشان دیکھی یہ تین گولیاں جو ہیں اس دیوار پر لگی ہیں جو اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ کس طرح سے آتنکی جو ہیں وہ ایک اس پورے پریوار کو ختم کرنے کی جو ہے وہ ان کی ساجنس تھی کیا کہیں گے کہ کب یہ گولی کب لگی راتی گول لگی جب اس کو ادھر سے گولی مار کے آئے نا دوسرے بھائی کو اور ادھر آنکہ دوسرے کو مانے لگا اس کا بانجا آ گیا اس نے یہاں سے ڈکا دیا ادھر لگا تو یہاں سے وہ باگ گیا فوجی تو وہ باگ گیا یہاں سے بس تینٹا وہ آگے سے موٹا گیا وہاں سے مڑ گیا واپس چلیا ہے آپ کے کیا لگتے ہیں اب میرے مامو لگتے ہیں تو یہ جو گولی ہیں انہی آتنکیوں کی ہیں جا ان کی گولی مارے گی اور پرلی سائیڈ بھی گولی لگا رہی تھا وہ ادھر بوٹے پر گولی مار کے سب ہی تو آپ کا نام کیا ہے سجاد علی جو سجاد علی جو ان کے مامو تھے محمد رزاق جن کی جان جو ہے آتنکیوں نے لی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ان کے بھائی کو جو فوج میں ہیں ان کو مارنے کے لیے یہ آتنکی آئے تھے اور ان کے پیشے بھگتے بھگتے جو آئے اور یہاں پر جو گولی ہیں انہوں نے دیوار پر ماری میں آپ کو دکھنا چاہتا ہوں آپ سیکیورٹی فورس سرچہ بھیان دکھئے کہ اس طرح سے پورے علاقے میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز چھان کر رہی ہے اور پورے علاقے کو جو ہے وہ گیرا ہوا ہے اور اس پورے علاقے میں تلاشی بھیان جو بڑے مانے پر چلایا جا رہا ہے نیوز ایٹن کے لیے راجوری کے شادرہ شریف سے میں شکتی شرما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا ریپورٹر راجن وید اسی مقام سے جہاں پر رزاق کا گھر ہے راجن ایک بار پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں یہ بتایا راجن کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کتنے لوگ وہاں پر ظاہر ہے کافی لوگ آئے ہوں گے ان کی جو والدہ ہے رزاق کی انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے آپ نے بھی سوال پوچھے تھے ان سے اس وقت ماحول کیا ہے کیسا ماحول ہے اور دوسری طرف یہ پھر وہی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جو سرکشاہ بلو نے جو کارڈن آف کیا تھا جو تلاشی ابھیان چلایا تھا کیا اس میں کوئی کامیابی ملی ہے جی ویسال میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت ماحول ہے وہ دمگین بنا ہوا ہے دو دوسر جو ان کے رشتہ دار ہے وہ پہنچ رہے ہیں جو جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ پہنچ رہے ہیں گھر میں دکھ سانجا کرنے کے لیے اس دکھ کی گھڑی میں جو سانتنا دینے گھر والوں کے پاس پہنچے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اس وقت جو محول ہے وہ اس لیے بھی ٹینس ہے کہ اب دو دیپلائیمنٹ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ سکیورٹی فورسی آپ میرے پیچھے دیکھ پائیں گے میرے ویجے آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے جو سکیورٹی فورسی جو دیپلائیمنٹ ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ چپا چپا جو ہے کھنگالا گیا ہے اور کوشش یہی ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ڈانگلی کی گھٹنا ہوئی تھی تب اگلے دن جو ہے وہاں پہ ایک آئی ڈی ویشپورٹ ہوئی تھی اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ گھر کے آس پاس جو ہے لائی ڈیٹیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ میٹل مشین کے ساتھ وہ ہر چپا چپے کو کھنگالا گیا ہے تاکہ اس وقت کوئی ایسی گھٹا نہ ہو جائے کیونکہ گھر میں جو ہیں کافی لوگ جو ہیں موجود ہیں اس وقت ہماری جو سینہ کے جوان ہیں وہ مستعد ہیں وہ alert ہیں اور یہاں پہ آس پاس جو پہاڑی لائکے ہیں وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی ہیوی ڈیپلائمنٹ جو ہے اس وقت سکیوٹی فورسیس کی کر دی گئی ہے سینہ کی اور پولیس کی جو ہے ڈیپلائمنٹ کافی کی گئی ہے یہ سامنے آپ گھر سے دیکھ سکتے ہیں گھر کی چھت پہ کافی لوگ پہنچے ہیں جو اس وقت بہت ڈھکی ہیں اور پریوار کے ساتھ اس وقت ان کا گم میں شامل ہونے آئے ہیں اور علاقے کے لوگ بہت سن ہیں ہم نے کئی لوگوں سے یہاں باتشیت کی ہے ان لوگوں کو کہنا ہے کہ جو خوف کا محول یہاں بن گیا ہے یہ اب جو ہے کافی لوگ سن ہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد اس علاقے میں اس طرح کی گھٹنا پیش آئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وشواس بہالی کے لیے اب جو ہے وہ قدم اٹھانے ہوں گے کیونکہ جو ان کا وشواس ہے اس کو کافی چوٹ پہنچی ہے اور کیونکہ الیکشن کا وقت ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ اب یہ خوف ہے کہ اس علاقے میں جو آنتک وادی ہیں ان کی موجودگی انہوں نے دکھائی ہے اور انہی پہاڑوں میں ہی آگے پیچے کہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور یادی انہیں جلدی ہی ڈھونڈ کے نہیں نیوٹلائز کیا گیا ان کا صفائیہ کیا گیا تو وہ آگے بھی اس طرح کی گھٹنائیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے گھر میں گھس کے یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا اور یہ یہی دکھاتا ہے کہ کہنے کہیں جو آنتک وادی تھے انہوں نے یہاں پہ ریکھی کی تھی وہ معلوم کو معلوم تھا کہ یہ گھر میں جو ہیں اس وقت دونوں بھائی موجود ہیں اور اس وقت انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے بھاگ جانے میں جو کامیاب ہوئے ہیں اس سے لوگوں میں دہشت کا محول ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ اگر جو ٹیورسٹ ہیں پہلے بھی دس سے پنہ سال پہلے بھی یہاں پہ بہت زیادہ آنتک واد تھا لیکن بیچ میں یہ آنتک واد جو ہے وہ ٹھیک ہوا اس کے بعد واپس جو ہے اب پچھلے سال سے جس طرح کی گھٹنائیں یہاں پہ گھڑت ہوئی ہیں اس سے ایک دہشت کا محول یہاں پہ بن گیا ہے چناف کا وقت ہے اور یہاں پہ ووٹنگ بھی ہونی ہے کیونکہ انتناک سیٹ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے اب یہ جو علاقہ ہے وہ جڑا ہوا ہے تو اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پہاڑی علاقہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ صبح سے پہاڑیوں سے بھی لوگ یہاں ان کے گھر پہ پہ پہنچے اور یہی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ سب جو چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں وہ اس یہاں پہنچے ہیں اور اپنا جو ان کا دکھ ہے جو فیملی میمبرز کا اس کو ساجہ کیا ہے اور جہاں اپنے سیکیورٹی فورسز کی بات کی ابھی بھی مشن جو گہن کلاشی ابھیان ہے وہ انہی پہاڑوں میں چلایا ہوا ہے کامیابی کب ملتی ہے کیونکہ یہ پہاڑوں میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کب اس میں کامیابی ملے گی کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور ایسے میں چھپنے کی کہیں ایسی جگائے ہوتی ہیں جہاں پہ جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے کلیٹرل ڈیمیج کی بھی نوبت آتی ہے اسے میں سینہ اتحاد کے ساتھ اس آپریشن کو چلائے گی تاکہ سینہ کا کوئی نقصان ہے وہ نہ ہو اس طرح میں تو اس طرح سے اب یہ وقت کتنا لگتا ہے اور کب تک جو ہے کانٹیکٹ ہو پاتا ہے ان چھپے ہوئے اندر والیوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن کوشش جو ہماری سکیورٹی فورسز کی ہے وہ اب تیز ہو چکی ہے جی راجن اور اسے بیچے یہ جو خبر آ رہی ہے آپ نے ایسا کہ بتایا اور ہماری ریپورٹر شکتی نے بھی بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو آتنکیوں کے نشانے پر رزاق نہیں بلکہ ان کے بھائی تھے راجن آپ کو میری آواز مل رہی ہے راجن سے ہم پھر کوشش کریں گے بات کرنے کی ہے یہ دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے آپ کافی جو ہے جو گھر جہاں پہ بنا وہ اس کے آس پاس زیادہ آبادی نہیں ہے بہت گھنی آبادی والا علاقہ نہیں ہے اور کافی آہ دور دور پہ گھر نظر آئیں گے آپ کو پہاڑی علاقہ ہے اور آہ اس گھر میں ہی آہ بتایا جا رہا ہے کہ آہ رزاق کا یہی گھر تھا اور رزاق جب کل رات مسجد سے نکل کر گھر کی طرف آ رہے تھے تو آہ انہیں نشانہ بڑھایا گیا ان ان پر گولیاں چلائے گئی اور یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ دراصل نشانے پر رزاق بھی شاید ہوں گے لیکن آہ اصل نشانہ جو ہے وہ رزا کے بھائی پر آہ کرنا چاہتے تھے چونکہ وہ فوج میں ہیں رزا کے بھائی جو ہے وہ فوج میں ہیں اور اس لیے آہ ان کے ٹارگٹ پر رزا کے بھائی تھے جیسا کہ آہ بات سامنے آ رہی ہے اور رزا کے بھائی پر بھی گولیاں چلائی گئیں لیکن وہ کسی طرح سے آہ ان کے ان کے بھانجے نے آہ انہیں بچا لیا آہ جو ابھی بات سامنے آ رہی ہے راج جن ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت اور یہ دیکھیں یہ رزا کی والدہ ہیں یعنی ان کی ماں ہیں اور آہ کس طرح سے وہاں پر آہ چیخ و پکار مچی ہے سب لوگ غمناک ہیں اور آہ جو ہے سب اس بات پر یہ سوال اٹھا رہے گا آخر اس بے گناہ کو کیوں مارا گیا راج جن ہمارے ساتھ جو کہ راجن پر سوال یہ تھا کہ آہ جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ نے بھی یہ بتایا تھا اور شکتی نے بھی جو ریپورٹر مہا رہے ہیں کہ دراصل آہ نشانے پر آہ رزا کے بھائی تھے کہیں نا کہ آتے ہیں کہ وہ نشانے پر چکی وہ آرمی میں بھی ہے آہ تو کیا رزا کے بھائی ہی نشانے پر تھے یا پھر دونوں کو ٹارگٹ کرنے کا وہ سوچ کر آئے تھے آدم کی یہ دیکھیں بتایا یہی گیا ہے جو آہ فیملی سے ہم نے بات کی ہے کہ آ کے انہوں نے پوچھا ہے کہ فوجی کہاں ہے یعنی فوجی مرلہ جو فوج میں ہے وہ آہ محمد رزاق کا بھائی تھا لیکن محمد رزاق کا بھائی جب اس نے یہ سنا وہ اس بھاپ کیا کہ کوئی خطرہ ہے تو اس کے بعد وہ چھپ کیا اور لیکن اس کے بعد جب آہ انہوں نے دباب ڈالا فیملی پہ تو وہ باہر آیا اور اس نے جو ہے وہاں سے کس طرح بھاگ نکل جو ہے وہ کامیہ وہاں لنکی وہ بھی آہ زکمی بتایا گیا ہے لیکن وہ دونوں کو ہی مارنے آئے تھے اس طرح کا یہ یہ پیچر ساف ہو چکی ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے آہ محمد رزاق کو ٹارگٹ کیا لیکن دونوں بھائی جو ہے ان کے ٹارگٹ پہ تھے لیکن مکھ جو ٹارگٹ تھا وہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ محمد رزاق کا بھائی تھا ہمہ جو کی اس حملے میں بال بال بچا ہے اور اس کے بعد سے جو یہاں پہ فیملی ہے وہ بہت اس لیے بھی بڑی خوف میں ہے ہمہ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اب جو ان کا جو بیٹا ہے دوسرا وہ بھی جو انتقوادیوں کے نشانے پہ ہے دوسرا چار میں محمد رزاق کے جو پتا ہیں وہ بھی اس طرح انتقوادیوں کی طرف سے ان کی حتیہ کی گئی تھی تو اسی طرح اسی لیے جو فیملی ہے وہ کافی خوف میں ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو ان کی جو فیملی ہے وہ ٹارگٹ میں ہے حالانکہ ان کی فیملی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ پہلے ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی اسے نہ کی اس کو یہاں سے ہٹا لیا گیا ہے واپس اس پوسٹ کو یہاں پہ لگایا جائے کیسے کہ یہاں پہ لوگوں کو وشواس ہو سکے کہ ان کی جو سرکشہ ہے ان کی سکیوٹی جو ہے وہ یقینی ہے اور اس کو جو ہے ان پہ واپس جو ہے اس طرح کا حملہ نہیں ہوگا کیا ہم نے ستھانی لوگوں سے بھی بات کیوں گا کہنا ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ انتقوادی جب چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ آ کے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اسی لیے ان کا جو جو وشواس ہے اس کو بحال کرنا سب سے پہلے ہوگا جی جی جناب آنے والے ہیں وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگر وہ کھل کے لوگ جب باہر آئیں گے اگر وہ ٹارگٹ کیا جائے گا تو کافی جو سنکھیا ہو کم ہو سکتی ہے تو ایسے میں چیلنج جو ہیں وہ پرشارسان کے سامنے یہ ہے کہ لوگوں کا وشواس کیسے بحال کیا جائے اس سیدہ کے سامنے یہ ہے کہ جو بچے کچھیں انتقوادی ہیں جیسے میں میں نے پہلے بتایا کہ پیر پنچال کے علاقے میں کچھ ایسے فورن ٹارسٹ ہیں جو بڑے موٹیویٹڈ ہیں ٹرینڈ ہیں اور وہ آئی ڈی لگانے میں بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں تو ایسے میں سکیورٹی فورسز کے لیے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے کہ اس علاقے کو سینٹیز کیا جائے اس علاقے میں جتنے بھی انتقوادی ہیں ان کو یہاں سے جو ہے ان کا سفایہ کیا جائے کوئی الو سی کا علاقہ پاس ہے اور یہاں شکریہ آپ راجن تمام جانکاری کے لیے اور ہم آپ کے پاس پھر لوٹیں گے اپ ڈیٹس کے لیے اور فیلحال اسے کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سپر بریک یہاں پہ لیں گے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا کیاسی بوتلوں کے ساتھ شراب تسل کو پکڑا سابہ پولیس کی عوید خرن کے خلاف کاروائی عوید خرن کے عاروپ میں پولیس نے پانچ واہنوں کو کیا ضبط برابولہ پولیس نے واگورہ اور ڈیلینہ میں عوید خرن میں شامل چار ٹریکٹر ضبط کیے چار ٹرائیور کو کیا گرفتار برابولہ میں پولیس نے ڈرنگ تسل کو کیا گرفتار تیس کرام پرتیبندت چرس جیسے پدات ہوا برابند آروپیوں پر مہاملہ درج جب وہ پولیس نے چودہ سانسے گرفتاری سے بچے گئے بھگوڑے کو کیا گرفتار بھگوڑے کو سکشم نے آئے لے کہ سمکش کیا گیا لائے گا پیش بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگت ہے کاؤگرس ریڈا الکلامہ کا وزیراعظم ناید موڈی پر حملہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم موڈی بنیادی مسائل پن ہی کب بات کرتے ہیں وہ فرقہ وارانہ مددوں کو اٹھا کر اگر اصل مددوں سے دھیار بھٹانے کے کوشش کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کاؤگریس نے پہلے مرحلے کے انتخابات میں اچھا مظاہرہ کیا ہے الکا نے کہا کہ ملک میں بے روزگاری اور کافی بڑی ہوئی ہے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں مہنگائی کا مسئلہ بھی موں کھولے کھڑا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جمعکشمی میں جمہوریات نہیں ہے دس سال سے سمین انتخابات نہیں کرا جا رہے ہیں ہماری دس ہزار کلومیٹر کی یادرہ بھاری پڑ رہی ہے انہوں نے ستاری کو دیش کی ایک سو دو سیٹوں پر مطدان ہوا ہے جس میں تمین نادو پونڈے چیری کی چالیس سیٹے ہیں یہ بھاجپا سپنا لے کر آئی تھی کانگریس مکت بھارت سچائی یہ ہے کہ حالی کے چنہ ہوئے کرناتکا میں ہم نے دبل انجن کی بھاجپا سرکار کو جو ہے وہاں ہرائے اور سرکار بنائے سچائی یہ ہے کہ ابھی تیلنگا نامیں چنہ ہوئے اور کانگریس نے وہاں پر بہو مدحاصل کیا اور اپنی سرکار تیلنگا نامیں بنائے جو بھارت مکت کانگریس مکت بھارت کا سپنا لے کر آئے تھے سچائی یہ ہے کہ لوگوں نے دکشن بھارت مکت کر دیا ہے آج پردھان منتری جی اتر بھارت چھوڑ کے دکشن بھارت کی گلیاں جو ہے وہ چھان رہے ہیں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ اتر بھارت میں بھاجپا کی بھاری نقصان سیٹوں کا ہو رہا ہے ان سیٹوں کی بھرپائی کے لیے وہ دکشن بھارت کے چکر کاٹ رہے ہیں پردھان منتری جی کے بھاشنوں سے مہنگائی گائب بے روزگاری گائب کسان کا مدہ گائب مجدوروں کا مدہ گائب آدھی آبادی مہلا بہلوں کا مدہ گائب پردھان منتری جی دس سال سے سبتہ میں ہے ہمت ہوتی یہ میڈیا لوگتندر کا چوتھا ستم دس سال سے انتظار کر رہا ہے کہ پردھان منتری جی ایک پریس بھارتہ کرتے لوگتندر کا چوتھا ستم پریس ان سے سوال کرتا لوگتندر میں جو سوال اٹھ رہے ہیں پر پردھان منتری جی آپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ دس سال میں بھی ایک پریس بھارتہ کر کے آپ لوگتندر کے سوالوں کے جواب دیکھ پاتے ہیں آپ درے ہوئے ہیں اور فلالے کو چھوٹا سب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا میرے ایک وار کیونکہ اکنور میں ڈرنگ تسکر سے جوڑی لاکھوں کے سمپتی قرق کر آروپی کو حراسک ملیا پونچ میں پولیس نے کیا سکول کے ہیڈ ماسٹر کو گرفتار پسٹول اور گریلینڈ بھی برامت اوور گراؤنڈ ورکر کے طور پر کام کر رہے تھے پونچے قتل کی گتھی سلجی پولیس نے خاتون اور اس کے عاشقوں کے گرفتار عاشق کے ساتھ مل کر بھی بھی نے شوہر کا کیا قتل بندی کے دو فیکٹریوں میں لگے بھیشن آگ حادثے میں لاکھوں کا ہوا نقصان فائر برگٹ نے آگ پر پایا قابو نورپل پولیس کی رشے کے خلاف مہیم جاری نشہ تسکروں کے خلاف بڑی کاروائی لگ پک ستائیس گرام چٹہ پرامن ان دور میں بجلی کے پول میں لگی آگ ڈی پی میں بلاس سے پھیلی آگ گرمی کی وجہ سے لگی آگ بھور کو آثارہ شتر کی کھٹنا ساگر میں چٹان توانے کے دوران حادثہ ڈانامائٹ بلاسٹ میں دو مزدور کھائل کوئے کی چٹان توانے کے دوران آئی بریک کے بعد دیکھو پھر آپ کا سواگت ہے پیپلز کانفرنس کے سینر لیڈر عابد حسین انسانی نے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کو شدید تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے گدشتہ ستر برسوں سے یہاں کے عوام کو یرغمار بنا کر رکھا ہے اور عوام پر بے تہاشا ظلم دھائے وی انہوں نے محبوبہ مفتی کو بھی آڑے ہاں تھو لیا ہے اس خاندان نے ستھر سال سے کشمیریوں کو یرغمار رکھا ہے نیشنل کانفرنس کی ہی دین ہے یہاں آج کل جتنے بھی لڑکوں کو پوٹا یا بیسے یا باقی چیزیں لگی ہیں یہ تو نیشنل کانفرنس کی ہی دین ہے کس نے لائے انہوں نے ہی لائے ظلم پہلے یہ کرتے ہیں پھر آواز یہی اٹھاتے ہیں ہائے ظلم ہو گیا ظلم انہوں نے کیا کیوں کیسے کیا یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ ایک خاندان دوسرا خاندان یہ دو خاندان ہیں پی ڈی پی کی بات کیجئے میں رہ شکا ہوں ان کے ساتھ میں نے اندر سے دیکھا ہے وہ کیا ہے ان کے پاس تھا کیا ان کے پاس آج ہے کیا سب کو کمشن لگا یہ محبوبہ مفتی کو کمشن کیوں نہیں لگتا ہے اس نے اتنی دولت لائی کہاں سے لائی اس نے جو پاش ایریا میں پاش مکان بنائے ہیں کس لئے بنائے ہیں اب وہ کہتی ہے وہ میری بیٹی کا ہے کبھی کہتی ہے میری بہن کا ہے وہ ذرا بتائے اس کی بہن کہاں کام کرتی ہے کون سا بزنس کرتی یہ ہمارا خون پسی نیا ہے ہمارا پیسہ ہے یہ لوگوں کو دوخہ دینے کے لئے صرف اقتدار میں آنے کے لئے یہ لوگوں کو بہکارے اور پنچ زلے کی منڈی تحصیل کے گاؤں ہاری بڑھا میں آزادی کے ستر برسوں بعد بھی سڑک کی سہولت نہیں ہے برسوں پہلے سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا جو اب بھی نامکمل ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ کی آبادی والے اس علاقے میں تین پنچائتے ہیں لیکن سڑک کی سہولت یہاں نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ہاری بڑھا رہتا ہوں ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ ہماری روڈ جو مدانہ سے ہاری بڑھا تک آتی ہے یہ روڈ ابھی تک جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے آنے جانے میں کافی دکت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیمار لوگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کافی ساری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیماروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں چار پائی وغیرہ پہ لے جاتے ہیں اور کبھی جو پسی وغیرہ پڑ جاتی ہے تو دو دو تین تین مہینے تک جو ہے اسی کو نہیں اٹھاتے ہیں ہماری گورنمنٹ نظامیہ سے گزارش ہے کہ آپ کے چینل کے مادیم سے گزارش کریں گے کہ ہماری یہ روڈ جو مدانہ سے آڑی بڑھا تک آتی ہے اور جو روڈیں نکلی ہیں گاؤں میں ان روڈوں کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ کام جو ہے کمپلیٹ کروایا جائے اور ہماری یہ روڈ جو ہے کمپلیٹ کی جائے ہماری پریشانی یہ ہے کہ یہ سر پیچھے آپ نے گاؤں دیکھا آڑی بڑھا سر یہاں بیس ہزار کی عبادی ہے آئے تک سر پہلے بھی یہاں الیکشن ہوتے رہے کوئی ہمارے علاقے میں کوئی ڈیویلومنٹ نہیں ہے آپ خود جا کر دیکھیں اوپر سر کوئی روڈ نہیں ہے کیونکہ سب فضاولٹی ہوتی روڈ کے ذریعے روڈ کی یہ آلت ہے سر جب الیکشن آتے ووڈ دے دیتے ہم ہمیں سوز باگ دکھا دیتے بھئی آپ کو ہم روڈ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا سر سر ہماری روڈ کی آلت ایک دن مشین لگاتے ہیں دوسرے دن چلے جاتے ہیں یہاں سے سر اوپر سے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا اس کو نیچے ہم مدانہ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں کندے پہ تو اگر راستے میں کئی لوگ مار گئے سر یہ سڑکنا حال دیکھو سڑکنا حالات ہی کوئی نہیں ہے کوئی بیمار ہو جانا وہ موت تکریب جانا ہے اساں ہی اٹھانے والا بندہ کوئی لگنا گڑینوں کوئی جواڑ ہی نہیں اور سب دے مینچر روڈ نہیں ضرور تو نہیں ہے اگر کدے یوں نالا چاڑ جانا کدے کدے بندہ چاڑی سکنا یہ تھے پولنا کندے نقصان ہویا ہے پول راہ پر پانے آنا روڈ کی اور نقصان دے جانا ہے کوئی کسی کی دیکھنا نہیں کہہ رہا یہ نقصان ہویا ہے کیا کچھ ہویا یہ چیزیں ساڑی ہیں پلاونا بہت ہی ساڑی ہیں تھے گورمنٹ کو یہ چانے ہیں کہ گورمنٹ کو اچھا کام دے ہوئے کوئی روڈ اچھی بنا دے ہوئے پولیس ہی لا دے ہوئے پہلے بھی ہم پیدل چلتے تھے اور آج بھی پیدل چلتے ہیں لیکن روڈ ہونے کے باوجود اس لئے یہ گزارش ہے کہ روڈ کا مکمل کیا جائے ہم کوئی بیمار ہو جاتا ہے اٹھانا پڑتا ہے رات کے اندرے میں ہم جاتے ہیں نہیں چاہیے یہاں کوئی بسائل نہیں ہوتا گاڑی کے چلنے گاڑی تو ہیں لڑکا روڈ نہیں ہے ہمارے زمینے میں ہی کٹ گئیں ہمارے مقام نے یہاں سے اخوار دیا روڈ والوں نے لیکن روڈ تو نہیں بنی ہے یہ لئے ماری روڈ پر خرچہ کر کے روڈ کو اچھا بنائے جائے